ابھے ایک کروڑ دوگے یا اپنے دوست کے قاتل بنوگے پیتال نے زہریلی مسکان کے ساتھ ابھے سے کہا پیتال سانیا کو چھوڑ دو تمہیں تمہارے پیسے مل جائیں گے سانیا کو اس کے گھر تک چھوڑاؤ اور ہاں اسے بتانا کہ تمہیں بچانے والا ابھے ہے اپنی بات پول کر پیتال نے فون کار دیا اور پھر ابھے کی طرف دیکھ کر زہریلی مسکان کے ساتھ بولا دیکھو ابھے کتنا آسان ہے کسی کی جان بچانا پیسہ بھیکو تمہاشا دیکھو ٹھیک اسی وقت اچانک سے ابھے کا فون بجا ابھے کو فون کپتان صاحب نے کیا تھا کپتان صاحب نے سیریس ہو کر کہا پرانی فیکٹری آجاؤں میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ پرانی فیکٹری کے باہر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ فیکٹری کے اندر ایک کار کھڑی ہوئی تھی جس کے اندر کپتان صاحب بیٹھے ہوئے تھے ابھے میری بات سنو اپنے ممی پاپا کو ان سب سے دور رکھنا ہے تو تمہیں ان سے دور رہنا ہوگا آنے والے وقت میں تمہیں کہیں بھی کسی بھی وقت جانا پڑ سکتا ہے تمہارے دشمنوں کے نظر تم پر رہے گی تم ہر مشن کو اپنے گھر میں رہ کر پورا نہیں کر سکتے کپتان صاحب کی بات سچ تھی ابھے بہت اچھے سے سمجھ چکا تھا کہ کپتان صاحب اسے اکیلے رہنے کے لیے کیوں بول رہے تھے کچھ دیر کے بعد ابھے اپنے گھر پر پہنچ گیا تھا اس نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا اس نے دیکھا کہ گھر کے اندر گاؤتم بیٹھا ہوا تھا گاؤتم کو گھر میں دیکھ کر ابھے تھوڑا سا حیران ہو گیا تم یہاں کیا کر رہے ہو ابھے کی یہ بات سن کر گاؤتم ہلکی سی مسکان کے ساتھ بولا مجھے یہاں پر دھیرج راجپود سر نے بھیجا ہے کاؤتم کی بات سن کر ابھے نے چلدی سے دھیرج راجپود کو فون ملا دیا دھیرج راجپود نے جیسے ہی فون اٹھایا ابھے نے کہا آپ نے کاؤتم کو گھر بھیجا ہے کوئی بات ہے کیا یہ سن کر دھیرج راجپود نے بہت ہی تھیمی آواز میں چھواب دیا مجھے گپتان صاحب نے بتایا کہ تم اپنے ممی پاپا کو چھوڑ کر کہیں اور رہو گے تمہارے جانے کے بعد تمہارے ممی پاپا کا دھیان رکھنے کے لیے کاؤتم اب تمہارے گھر پر رہے گا ٹھیک اسی وقت اچانک سے ابھے کا فون بجا اس نے جیسے ہی فون اٹھایا اس کے باپا نے جلدی سے کہا ابھے تم نے ہم سے یہ بات کیوں چھپائی یہ سن کر ابھے چونک گیا وہ چونکتے ہوئے بولا کونسی بات باپا ابھے کی بات سن کر اس کے باپا نے چھواب دیا تم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو یہ سن کر ابھے چونک گیا وہ حیرانی کے ساتھ بولا آپ کو یہ بات کس نے بتائی کون ہے جس نے ابھے کے ممی پاپا کو ابھے کے الگ ہونے کی بات بتائی کیسی ہوگی سانیا اور اس کے پریوار کی ملاقات ابھے کے ساتھ کیا ابھے اپنے ممی پاپا کو دور جانے کی بات سمجھا پائے گا یہ جاننے کے لیے دیکھئے بندہ یہ بیڈ ایسے کا اگلا اپیسوڈ صرف پوکٹ ایفن کے یوٹیوب چینل پر اور بندہ یہ بیڈ ایس کے سارے اپیسوڈز کو سننے کے لیے دسکرپچن میں دیئے گا لنک سے ڈاؤنلوڈ کیجئے پوکٹ ایفن آب